اسلام علیکم تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان میں پکوڑ سموسے کی طلب کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم کچھ ڈیفرنٹ کریسپی اور مزیدار بنائیں جو سب کو پسند بھی آ جائے اور افتاری میں سب کا مون اور بھی اچھا ہو جائے اور سب آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے تو آج ہم بنائیں گے ہاف مون اور فول مون نام جتنا زیادہ ڈیفرنٹ ہے ریسپی اتنی ہی زیادہ یونیک ہے اتنی ہی سمپل ہے آسان اور سستی ہے تو چلیے آئے جلدی سے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تو چلیے جی سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے میدہ ہاف کے جی میدہ میں نے لیا ہے آپ ایک پاؤ بھی لے سکتی ہیں جسے ہم نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے کیونکہ چھاننا تو بہت زیادہ ضروری ہے ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اجوائن ون ٹی سپون اس میں جائے گا نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اور ون ٹی سپون اس میں جائے گا زیرہ آپ جائے ہیں تو سکپ کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے مجھے تو بہت پسند ہے اس لیے میں زیادہ ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون اس میں ہم ایڈ کر لیں گے آئل اور اب ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بہت اچھی طرح سے ہاتھ سے پہلے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے جب ہو جائیں گے مکس تو پھر ہم اسے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے گون لیں گے اور بہت ہی پیاری سی اور نیٹ سی اس کی ڈو بنا کے رکھ لیں گے رمضان کے لیے سستی مزیدار اور آسان سی ریسپی ہے جسے بنا کر آپ سب کو خوش کر سکتے ہیں نہ انڈو کی ضرورت ہے نہ ہی بریڈ کرمز کی اور اتنے مزیدار سنیکس بنیں گے کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے جھٹ پٹ خستہ کراری ریسپی بچوں کے لیے بنائیں بچوں تو بہت خوشی سے اسے کھائیں گے تو چلیے جی دیکھیں ہم نے میدہ یہاں بہت اچھی طرح سے گون لیا ہے ہلکا سا اس کے اوپر ہم نے لگا لیا ہے آئل تو ابھی ہم اسے رکھ لیں گے سائٹ پر جب تک کہ ہم اس کی فلنگ تیار کر لیتے ہیں تو فلنگ ریڈی کرنے کے لیے اس کے لیے ہم نے لے لیے ہیں آل جنہیں ہم نے پہلے ہی بوائل کر لیا تھا اور اب ہم انہیں کر لیں گے میش اچھی طرح سے میش کر لیں گے دو عدد آل کا میں نے یہاں استعمال لیا ہے اس فلنگ میں ہم کون سے ایسے دو مثالیں ایڈ کریں گے جسے ایڈ کرنے سے آپ کو چکن ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی نہ ہی آپ کو اس میں کوئی بھی فینسی اور چیزیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہونے والی ہے انہیں دو مثالوں سے ان کا ٹیسٹ اتنا یونیک ہو جائے گا اتنا مزیدار ہوگا کہ آپ پورے رمضان کے لیے اسے پہلے ہی بنا کر سٹور کر لیں گے تو چلیے جی دیکھیں ہم نے یہاں آلو بہت اچھی طرح سے میش کر لیے ہیں تو ابھی ہم یہاں لے لیں گے ایک پیارا سا پین اور اس میں ایڈ کر لیں گے صرف اور صرف 2 ٹیبل سپون اوئل زیادہ اوئل بالکل بھی ایڈ نہیں کریں گے بہت کم اوئل اس میں ایڈ ہوگا ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ہاف ٹی سپون سونف ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی رائی ہاف ٹی سپون جائے گا زیرہ اور ہاف ٹی سپون کلونجی یہ تمام چیزیں ہاف ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں بہت کم ایڈ ہوں گی اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ انہیں سکپ کر کے صرف زیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ان کو پانچ سے دس سیکنڈ کے لیے ترفنے دیں گے ایمین فرائی کرنا ہے اس کے بعد آلو میش کیے ہوئے ہم اس میں ایڈ کر لیں گے دو عدد آلو لیے تھے جنہیں ہم نے اچھی طرح سے میش کر لیا تھا یہ بھی ایڈ کر لیں گے اور اب ہم نے اسے کرنا ہے بہت اچھی طرح سے مکس جب یہ تمام چیزیں مکس ہو جائیں گے آلو کے ساتھ تو پھر ہی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے بند کو بھی لیکن بہت زیادہ باریک کٹی ہوئی ویسے تو اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے لیکن جب اس میں ایڈ ہو جائے گی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے اس میں بند کو بھی ایڈ کی بھی ہے یا نہیں تو چلیے جی اسے بہت اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے بچوں کے لئے بہت زیادہ ہیلدی ہے بچے خوشی سے کھائیں گے بھی اور رمضان کا مزہ بھی ہو جائے گا دو بالا ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کر لیں گے سویا سوس اور ساتھ ہی ساتھ ٹو ٹیبل سپون اس میں جائے گا چلی سوس یہ دونوں سوس بہت زیادہ ضروری ہے ہر کسی کی گھر میں ہوتے ہیں ضرور ایڈ کریے گا بہت مزیدار اور ڈیفرنٹ سار ٹیسٹ آتا ہے اچھی طرح سے اسے مکس کرنا ہے آپ نے اور جب اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ایڈ کر لیں گے لال مرچ کٹی ہوئی ہاف ٹی سپون حلدی اس میں جائے گی ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاودر اس میں جائے گا ون ٹی سپون مکس کریں گے تمام مثالیں اچھی طرح سے تاکہ آلو کے ساتھ اس کی فلنگ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں فلیم کو آپ نے یہاں بلکل لو کرنا ہے لو فلیم پہ اسے پکائیں گے تاکہ یہ جلے نہیں نمک ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ون ٹی سپون یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیے جی اب ہے باری وہ دو سیکریٹ انگلیڈین ایڈ کرنے کے جن کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار یونیک اور انوخہ سا آئے گا تو اس میں ہم ایڈ کر لیں گے چکن پاودر ون ٹی بل سپون بھر کے اس میں ایڈ کر لیں گے تو بغیر چکن کو ایڈ کیے جو چکن پاودر ہم ایڈ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ ایسا آئے گا کہ جیسے آپ نے اس میں چکن بھر بھر کے ایڈ کی ہو اور فیلنگ اور بھی زیادہ مزیدار ہو جائے گی ٹیسٹی ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے کھٹا مزیدار اورنج اس کو اورنج تو نہیں بولتے ایڈ نو اس کا کیا نام ہے لیکن کسی بھی فیلنگ میں جب آپ اسے ایڈ کریں گے تو بہت ہی مزید کا لگتا ہے آپ اسے کیا بولتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں کسی بھی فیلنگ میں چارٹ میں یا پھر اچار وغیرہ میں ڈالنے سے یہ بہت مزید کا ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہم نے ایڈ کر لیا ہے تو ابھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے مٹھی بھر کے ہرہ دھنیا اور ہری مرچے باریک کٹی ہوئی ایک عدد ہری مرچ میں نے اس میں ایڈ کی ہے زیادہ بھی ایڈ نہیں کرنی ہے ہرہ دھنیا کافی سارا اس میں ایڈ کریں گے بہت مزید کا آتا ہے اس میں تو دیکھیں جی بہت مزیدار ٹیسٹی چٹ پٹی سے فیلنگ تیار ہے تمام وہی چیزیں ہیں وہی مثالیں ہیں جو آپ کی کچن میں موجود ہوتے ہیں تو چلیے جی اسے رکھ لیں گے سائیڈ پر تاکہ یہ ہو جائے تھنڈا تو نیکسٹ جو ہم نے آٹا جو میدہ ہم نے گوند کے رکھا تھا اسے ہم نے کیا کر لینا ہے بیل لینا ہے سب سے پہلے اس کے ہم نے بنا لینے ہے چار سے پانچ پیڑے جتنے سائز میں آپ بنا سکتے ہیں بنا لیں کیونکہ ہم نے اسے بیلنا ہی ہے اور اس کی شیپ نکالنی ہے تو اچھی طرح سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اسے ایک پیڑا اٹھائیں گے اور اچھی طرح سے اسے بیل لیں گے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں بیلنا اور بہت زیادہ بھی موٹا آپ نے نہیں بیلنا دیکھیں کچھ اتنا اس کا سائز ہونا چاہیے کچھ اتنا اسے موٹا ہم نے بیلنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی کٹر ہے یا پھر اس طرح سے کسی بھی بوکس کا ڈھکن آپ لے سکتے ہیں اور اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں آپ اسے نکال سکتے ہیں راؤنڈ شیپ میں ہی اسے نکالنا ہے سائز جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں چھوٹا یا پھر بڑا آپ رکھ سکتے ہیں اس کا تو یہ دیکھیں جی یہ ہم نے کیا کرنا ہے اسی طرح سے ساری کی ساری راؤنڈ شیپ ہم نکال لیں گے تو دیکھیں جی ابھی ہم اسے رکھ لیں گے سائیڈ پر اور ابھی ہم نے لے لینی ہے ایک پیاری سی پلیٹ اس میں اٹ کر لیں گے ون ٹیبل سپون کورن فلور پانی مکس کریں گے اس میں اور ایک پیاری سی اچھی ساری بنا لیں گے جو ہماری بائنڈنگ کے کام آئے گی تو سب سے پہلے ہم نے اسی طرح سے ایک راؤنڈ جو میدے کی ہم نے پٹی تیار کی تھی وہ ہم رکھ لیں گے اس کے اوپر ہم اس کے جو سائیڈز ہیں کنارے ہیں ان کے اوپر اچھی طرح سے اس کی جو ساری ہے وہ لگا لیں گے اور اب ہم اس میں درمیان میں رکھ لیں گے فلنگ جو ہم نے آلو کی فلنگ تیار کی تھی وہیں ہم نے اس کے سنٹر میں رکھ لینی ہے اور اسے اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے پہلے ہم اسے فنگر کی ہیلپ سے اس طرح سے پریس کر لیں گے اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے جو فوق ہے اس کی ہیلپ سے اس طرح سے ڈیزائن بنا لیں گے تو دیکھئے جی کتنا ایزی لیے یہ بن رہا ہے اور یہ فائنل لک اس کی بہت ہی پیاری آتی ہے دیکھنے میں یہ جتنا مزے کا لگے گا اتنا ہی زیادہ کھانے میں ٹیسٹی اور کرسپی لہو گا تو تھوڑا نزدیک سے آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے ایک راؤنڈ پٹی لے لینی ہے اس کے اوپر آپ نے لگانی ہے سلری سائٹس پر اچھے سلری لگانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر لیں گے فلنگ درمیان میں رکھ لیں گے بہت زیادہ سائٹ پر بھی نہیں رکھنی تو اب ہم اسے کر لیں گے اس طرح سے فولڈ فولڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فوک کی ہیلپ سے اس طرح سے اس کا ڈیزائن بنا لینا ہے دیکھنے میں یہ بہت پیارا لگتا ہے اور اچھی طرح سے اس کی بائنڈنگ اور بھی اچھے سے ہو جائے گی اور آپ کی جو فلنگ ہے وہ باہر نہیں آئے گی آپ چاہے تو چکن بیف کوئی بھی فلنگ بنا کر اس کے اندر رکھ سکتی ہیں تیار کر کے تو اس ریسپی کے بعد بچے تو خوش ہوں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی مائے بھی خوش ہو جائے گی کیونکہ یہ رمضان آ رہا ہے بہت ہی زیادہ مہنگائی میں تو بجٹ کو بھی دیکھنا ہے رمضان سے پہلے آپ انہیں فریز کر سکتے ہیں اور رمضان میں مزید کام کو آسان کر سکتے ہیں تو چلیے جی ہم نے اسی طرح سے ساری کی ساری شیپس بنا لی ہیں اور اب ہم نے اسے رکھ لینا ہے سائیڈ پر تو ابھی ہم بنائیں گے فل مون تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے راؤنڈ کٹنگ کر لیا ہے ہم ون بائٹ فل مون بنائیں گے تو اس کے لیے ہم اس کے بھی دونوں سائیڈز کو سلری لگا لیں گے سلری لگانے کے بعد ہم اس میں فلنگ رکھ لیں گے اور پھر اس طرح سے اس کا بھی ڈیزائن بنا لیں گے پہلے ہم نے ہاف مون بنایا تھا تو اب اسی طرح سے ہم فل مون بنا لیں گے اور سائیڈز پر فوکی ہیلپ سے ڈیزائن بنا لیں گے کتنا زیادہ ایزی ہے دیکھنے میں بہت زیادہ ایزی بھی ہے آپ اسے بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور کھانے میں تو پوچھئے مت کتنا یہ ٹیسٹی ہے تو چلیے جی ابھی ہم اسے کر لیں گے فرائے آپ چاہیں تو اسی طرح سے انہیں فریز بھی کر سکتی ہیں اسی طرح سے باقی کے رول بھی بنا لیے تھے جو باقی کی ڈو ہمارے پاس رہ گئی تھی اور جو فلنگ رہ گئی تھی اس سے ہم نے اسی طرح سے رول بنا کے رکھ لیے ہیں یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی زیادہ پیارے لگتے ہیں تو چلیے آئیے ابھی ہم اسے کر لیں گے فرائے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں لے لیا ہے آئل آئل کو کر لیا ہے گرم تو میڈیم فلیم میں ہم نے اسے کرنا ہے فرائے تاکہ یہ اچھی طرح سے کرسپی بنے اگر آپ اسے بہت زیادہ ہائی فلیم پر فرائے کریں گے تو یہ باہر سے جل جائے گا اور اچھی طرح سے فرائے نہیں ہوگا اور نہ ہی بہت زیادہ کرسپی ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے اسے میڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے اور دونوں سائٹ سے پیارا سا کلر آنے تک اسے فرائے کرتے رہنا ہے تو دیکھیں جی بہت پیارا سا گولڈن کلر آ گیا ہے تو اب میں انہیں نکال لوں گی اور باقی کی جو ہمارے فل مون ہے انہیں فرائے کر لوں گی فل مون کو دے کر بچے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور بہت خوشی سے اسے کھائیں گے تو دیکھیں جی ما شاء اللہ یہ کتنے مزیدار لگ رہے ہیں ائر ٹائٹ باکس میں آپ انہیں فریز کریے گا تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے اور کافی لمبے عرصے تک آپ انہیں سٹور کر سکتی ہو اور جب کبھی بھی آپ نے اسے فرائے کرنا ہو تو دو سے تین منٹ پہلے ہی آپ انہیں فریزر سے نکال لیں اور پھر انہیں فرائے کریں میڈیم فلیم میں تو یہ بہت مزیدار کرارے اور کرسپی بن کے تیار ہوں گے تو دیکھیں جی جو ہمارے فل مون ہے یہ بھی بہت اچھی طرح سے فرائے ہو گئے ہیں اور ما شاء اللہ دیکھیں یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں بہت ہی مزیدار بن کے یہ تیار ہوئے ہیں تو جو باقی کے ہمارے رول تھے انہیں بھی ہم فرائے کر لیں گے بہت مزیدار بہت آسان سی ریسیپی ہے رمضان کے لیے تو بیسٹ ہے اور بہت سستی سی ریسیپی ہے آپ انہیں آسانی سی گھر میں تیار کر سکتی ہیں تو دیکھیں یہ بہت ہی مزیدار لگ رہے ہیں آپ اسے ہری چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ کھا سکتی ہیں تو دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ یہ اندر سے کتنی زیادہ سوفٹ ہیں باہر سے بہت کرسپی مزیدار ہیں آپ انہیں ہری چٹنی کے ساتھ لگائیں گے اور کھائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا اور افتاری کا مزہ اور بھی زیادہ ہو جائے گا دوبالہ تو آپ ہی نے ضرور ٹرائے کر گئے گا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی آئی ہوپ سو کہ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کرنا بلکل مت بھولئے گا دھیر سارے کومنٹ کریں اپنی فیملی اور فرینڈز میں سے ضرور شیئر کریں تھینکس فر واتسنگ اللہ حافظ